بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکچر نمبر ایک وان آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ جی کے پاکستان کی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں کر چکے ہیں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں آج لیکچر نمبر ٹو آپ لوگوں کو پاکستان کے دریائی نظام کے بارے میں جو کچھ سوالات آپ کے پولیس ٹیسٹ لٹریسی موبیلیزر اینٹی ایس پی پی ایس سی ایف پی ایس سی کسی بھی ٹیسٹ میں اگر آپ لٹریسی موبیلیزر کا دینا ہے کوئی بھی ٹیسٹ دینا ہے ایجوکیٹر کا کوئی جی کے کا ون پیپر ایم سی کیوز دینا ہے آپ کو جو وہ پوچھ سکتا ہے اس ٹاپک کے بارے میں پاکستان کے دریائوں کے بارے میں اس کے بارے میں آج ہم لوگ آپ کو ایک ویڈیو میں انشاءاللہ جو سوالات ہوں گے وہ ہم لوگ جو ہے وہ آپ کو جو ہے کروا دیں گے انشاءاللہ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یار آپ نے اگر پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ہم لوگوں نے پلی لیسٹ بھی بنائی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں لنک کا جا کے دیکھ لیں اور ساتھ ساتھ اپنے ریجسٹر پر نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں یار یقین مانے کافی وقت لگ جاتا ہے ویڈیو کی ایڈیٹنگ میں اور تقریباً چار سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں آپ دوستوں کے لیے بناتے ہیں ایک اچھا سا کومنٹ ایک لائک اور ایک سبسکرائب اگر آپ نئے آئے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اگر آپ نے دینا ہے تو بھائی ویٹ کریں ٹھیک دو دن بعد آپ کو پیڈی ایف بھی پروائیڈ کیا جائے گا آگے جا کے آپ کو یہ اس نمبر پہ مجھ سے میسیج کر لیں آپ کو ورچ سپ پہ بھی ایڈ کر دیا جائے گا سب سے پہلے جی انڈس وارٹر ٹریٹی مطلب کہ سنتاس معاہدے کے بارے میں سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں سائن ڈیٹ یعنی کہ یہ کب سائن ہوا وہ پوچھ سکتا ہے یہ جو سنتاس معاہدہ ہے اسے انڈس وارٹر ٹریٹری بھی کہتے ہیں تو یہ کب تیپ آیا تو یہ انیس سپٹیمبر انیس سو ساٹھ کو کراچی میں تیپ آیا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انیس سپٹیمبر انیس سو ساٹھ اور کراچی ٹھیک ہے اور آگے جی ریپریزنٹ مطلب کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا تو پاکستان کی طرف سے جو پاکستان کا وفد تھا اس کو کون ریپریزنٹ کر رہا تھا نمائندگی کر رہا تھا تو پاکستان کی طرف سے ایوب خان تھے اور انڈیا کی طرف سے جو تھے وہ جوہر لال نہرو تھے یار اگر آپ چھوٹی موٹی سپیلنگ کی مسٹیک ہو تو پلیس اگنور اٹ بکاز آپ کو کیا بتاؤں میرانہ آئیز پرابلم ہے بس آپ لوگوں کے لیے جو ہے یہ چیزیں سٹارٹ کی ہوئی ہیں تو ایک لائک اور ایک سبسکرائب ضرور بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی انڈس وارٹر ٹریٹی جو ہے پاکستان میں سندھ تاس جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق پاکستان میں کون کون سے دریاء شامل کیے گئے یا مطلب پاکستان کے حصے میں کون سے دریاء آئے پاکستان ریورز جس میں جیلم آیا چناب آیا اور یہ جو ہے انڈس یعنی دریائے سندھ آیا چناب جیلم دریائے سندھ یہ دیکھ لیں انڈس ٹھیک ہے سندھ کو یہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے ان پہ پاکستان کا کنٹرول ہوگا تو یہ لازمی یاد کر لیں وہ ان میں سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی انڈیا کے حصے میں بیاس ستلج اور راوی یہ جو راوی آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ جو ہے انڈیا کے حصے میں آیا ہوئے ہے اور ستلج بھی آیا ہوئے ہے اور یہ بیاس بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ان میں اکثر کبھی پانی کم کبھی پانی زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آگے یہ آپ نے لازمی ریجسٹر پہ نوٹ ڈاؤن کر لینے ہے یہاں پہ یہ پہلی لائن دیکھیں لارجرس ریور آف پاکستان ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ آل انفورمیشن یہ جو ہے انڈس ریور انفو جو ہے مطلب کہ دریائے سندھ جو ہے اس کے بارے میں یہ بتائی گئی ہے یہ جو بھی انفورمیشن میں آپ لوگوں کو شیئر کر لاؤں یہ دریائے سندھ کی انفورمیشن ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انڈس ریور انفو تو دریائے سندھ کو جی لارجرس ریور آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے فادر آف آر ریورز بھی کہا جاتا ہے اور ٹوٹل لیندھ اس کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھی ہوئی ہے مجھ سے تھوڑی سی نہیں پڑی جا رہی تو میں اس کو زوم کرتا ہوں 2896 کلومیٹر جو ہے اس کی ٹوٹل لیندھ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی ایٹ ارجینیٹ فرام یہ طبت سے ہے اور اس کے بعد جی انڈس ریور ڈرینز ٹوٹل ایریا آف مطلب کہ اس میں جو لیکس اور ہر چیز ملا کے یہ سکیئر کلومیٹر یہاں تک یہ بنتا ہے جی گیارہ پچپن گیارہ پچپن ڈول زیرو یہ جو ہے یہ سوری گیارہ پینسٹھ پانچ سو کے قریب جو ہے یہ ٹوٹل ایریا جو ہے یہ یہ ڈرین کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن ضرور کرنا ہے اپنے نوٹس پہ کہ یہ جو ہے یہ ندیاں نالے ہر چیز ملا کے یہ ٹوٹل کتنے سکیئر کلومیٹر ہے ٹھیک ہے یہ تو اس کی لیندھ بتائی گئی ہے تو یہ جو ہے اس کی ٹوٹل بتایا گیا ہے ہر چیزوں کو ملا کے ٹھیک ہے انڈینجر سپیشیز فاؤنڈ نیم بائے یہ جو ہے یہ ایک انڈینجر جو سپیشیز اس میں پائی جاتی ہیں یہ آپ نے اگر میٹرک سائنس میں پڑا ہوگا تو آپ کو انڈینجر سپیشیز کا پتہ ہوگا تو بلائنڈ ڈولفن اسی دریاء میں جی پائی گئی تھی یہ نیاب نسل کی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی فلوٹ وائس دریائے نیل کا جو آپ نے سنا ہوا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دریاء ہے تو یہ دریائے نیل سے دگنا مطلب دو گنا زیادہ مطلب بہاؤ میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی فیمس فیش فاؤنڈ نیم بائے پالا فیش تو یہ جو پالا فیش ہے جی یہ بھی دریائے سندھ میں جو ہے یہ ہوئی تھی گمال ریور فالز ان انڈس ریور یہ گمال ریور جو ہے یہ بھی انڈس ریور میں یہ جو ہے یہ آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی سکس بیراج جیز کنسٹرکٹڈ ایٹ انڈس ریور دریائے سندھ پر کتنے بیراج جو ہیں یہ کنسٹرکٹ کیے گئے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھے یعنی کہ سکس آپ نے یہ بتانا ہے تو ان کو جو ہے اپنی نورس پہ جو ہے نورٹ ڈاؤن کر لیں اس کے بعد جی انڈس ریور انفو اس کے بعد آگے کیا ہے یہ آپ وہی لارجس ریور آف پاکستان ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی یہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فادر آف آل دا ریورز ٹوٹل لینڈ اس کی اتنی ہے مطلب یہ سارا جو ہے میں نے یہ بڑے الفاظ میں کر دیا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں تاکہ آپ کو جو ہے یہاں پہ سمجھ آسکے ٹھیک ہے تو یہ تھا جی اس کا کچھ اور اس کے بعد جی نیکسٹ اس کا ایک کوسچن بنتا ہے ریور انفو تو دیئر آر دیئر ٹوٹل ریورز پریزنٹس ان پاکستان تو ٹوٹل جو دریاؤں ہیں وہ پاکستان میں کتنے ہیں فلال کے مطابق تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ جی ہے ٹوانٹی فور پاکستان میں دریاؤں کی موجودہ تعداد کتنی ہیں کتنے بہتے ہیں جو بھی ہے اس کے جی آپ نے ٹوٹل تعداد میں ٹوانٹی فور بتانا ہے اور یہ میں آگے آپ کو بتاتا بھی ہوں پورے کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد جی ریور انفو کا اگلا جو کوسٹن ہے ٹوٹل ریورز فلو ان پنجاب پروونس پنجاب صوبہ پنجاب میں کتنے دریاؤں بہتے ہیں جی اس کا انسر پانچ ٹھیک ہے اس کے بعد جی ریور انفو کا نیسٹ جو کوسٹن ہے وہ ہے جی ٹوٹل نمبر آف ریورز فلو ان کے پی کے کے پی کے میں اب کتنے ریورز ہیں تو یہ ہے جی آٹھ ٹھیک ہے اس کے بعد جی ٹوٹل نمبر آف ریورز فلو ان بلوچستان تو یہ ہیں جی سیون ٹھیک ہے یہ سات دریہ بلوچستان میں ہیں اس کے بعد جی ٹوٹل نمبر آف ریورز فلو ان سندھ تو یہ جی فور ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی دی لارجیس ریور آف پنجاب لارجیس ریور آف پنجاب تو یہ ستلوج اس کو یاد رکھئے گا یہ ستلوج ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی دلارجس ریور آف بلوچستان تو یہ ہے جی ہنگل یہاں پہ جو ای لکھا ہوا ہے یہ والا یہ ای نہیں یہ اوہ نہیں ٹھیک ہے تو سپیلنگ مسٹیک کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہوا ہے دس سمالیسٹ ریور آف پاکستان تو ریور راوی جو ہے یہ سمالیسٹ ریور ہے ایک اور بات بتاتا چلوں کہ لاہور سٹی لاہور سچویٹڈ ان وچ ریور بینک اس طرح کا کوئی کوئیسٹن بن سکتا ہے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ راوی ریور کنارے پہ جو ہے یہ سٹی لاہور جو ہے یہ واقعہ ہے یہاں آباد ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی اولڈ اولڈ نیم آف ریور جہلم یعنی جہلم کا پرانا نام کیا ہے تو جی ہائیڈس پاس جو ہے اس کا پرانا نام ہے یہاں پہ اولڈ کی جگہ اینی سینٹ بھی اینی سینٹ بھی آئی تنک لکھا ہو سکتا ہے تو یہاں پہ جی ویر بیرین ڈریور ایز لوکیٹڈ ٹھیک ہے تو یہ جی اس کا جی رائٹ آنسر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سندھ ٹھیک ہے بران بی اے آر اے ان بران ٹھیک ہے اس کے بعد جی نیکسٹ ہے جی نیکسٹ جو ہمارا ہے جی دا نیم آف دا آف ریور آف پاکستان ویر ہول ایگری کلچر سسٹم ڈیپینڈز آن دا وٹر آف اس دریاء کا نام بتائیں جس پہ پاکستان کا پورا ایگری کلچر کا سسٹم جو ہے وہ کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے یا ان دریاؤں کے نام بتائیں تو یہ جی انڈس ریور جناب اور جہلم جو کہ پاکستان کے حصے میں آئے تھے اچھا اس کے بعد جی دا نیم پلیس دا نیم پلیس دا نیم پلیس ویر آل دا ریورز ویر آل دا فائیو ریورز انٹر انٹو انڈس ریور اس جگہ کا نام بتانا ہے جہاں پہ دریائے سندھ میں تمام پانچ دریاء جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں تو یہ جی مٹھن کوٹ ہے جی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مٹھن کوٹ اس میں جی ہوتے ہیں یار اگر آپ کو کوئی نولیج مر رہے تو برائے میربانی ویڈیو کے ایک لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اچھا جی ستلج ریور جوائنز دا چناب ایٹ تو یہ کہاں پہ ستر ریور جو ہے یہ چناب کو جا کے ملتا ہے چناب سے ملتا ہے تو یہ جی ویسٹ آف بہاولپور ویسٹ آف بہاولپور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی ہڑپا سیٹی is situated on the bank of تو یہ جی راوی ریور پہ جو ہے جی ہڑپا سیٹی جو ہے یہ واقعہ ہے اور راوی ریور کے بینک پہ ہی لاہور واقعہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی تو یہ جی چناب آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے چناب ٹھیک ہے اس کے بعد جی نیکسٹ جو کوسٹن ہے نیم دا لیک وچ کنٹرول دا فلو آف جہلم اس لیک کا نام بتائیں جو جہلم کا جو ہے دریائے جیلم کا فلو کنٹرول کرتی ہے تو یہ اس کا ڈولیو یو ای آر ولر لیک ٹھیک ہے کچھ اس طرح کا بنتا ہے ہوپسو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب مست ہے اگر آپ ان کا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو بھائی انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے ٹیسٹ دینا ہے کیا کرنا ہے کس طرح سے گروپ میں انٹر ہونا ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں رکھے گا یاد اور چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اور نورس لازمی تیار کیجئے گا اللہ حافظ